میں آپ سب کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں عدب اور احترام کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ اپنی زبان کو صاف شفاف رکھو گالی کسی کو نہ دو سیف چشتی آئی تاجدار گولڈا کی وہ کتاب ہے وہ مرزا کے خلاف ہے لیکن آپ مرزا صاب کر کے لکھنے ہیں وجہ یہ ہے کہ بولی سے بندہ پہچانا جاتا ہے خود کتنا شریف ہے یہ گالی گلوچ کا ختم کرو یہ سسٹم اور اے اہل سنت میں اب تم سے بات کرنے لگوں مسئیبت یہ ہے یہ سب کچھ لائیو ہو رہا ہے مولوی کو نات خان اچھا نہیں لگتا نات خان کو مولوی اچھا نہیں لگتا پیروں کو مولوی اچھا نہیں لگتے مولوی اب پیروں کے پیشے پڑے ہوئے ہیں سنیو تمہیں بیماری کیا پڑ گئی ہے یہ کیوں دیکھتے ہو یہ عبدالروف روفی ہے یہ کیوں نہیں دیکھتے محمد کا سنہ خان ہے تم یہ کیوں کہتے ہو یہ اقبال چشتی ہے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں نبی کا کمی ہے یہ کیوں کہتے ہو یہ پیر صاحب ہے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں یہ محمد کے شہدادے ہیں وہ کیان ہے یار سنیو تمہیں کیا ہوگئے آپس میں ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہو اب بندہ دشمنوں سے جلتا ہے مالکوں کے تو کمیوں سے بھی پیار کرتا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھے ہی میں قرآن سے ایک اشارہ کرتا ہوں وہ جو اصحابِ کعف کی کار پہ غار پہ کتہ بیٹھا تھا اللہ کہتا ہے قلب ہم باسے تنزے یا لطو رابو کے کتے کا ذکر کر رہے فرمایلوسی تھوڑا ہے کسی کا ہے کتے کی نسبت ولیوں سے ہو جائے رب پیار سے ذکر کرتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں زبان کے ساتھ کینچی نہ باند کوئی پیار کی سوغات باند یہ محفل نات کرانے والے جتنے بھی ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا بھائی میں ان کی کیوں نہ عزت کروں جن کی قسمت میں نبی کی محفل آئی ہے مجھ سے پہلے شہداد نیف مدنی پر رہتے بھائی میں کوئی نوکر لگاؤں ان کی جاسوسی کروں کیسے ہیں کہ نہیں میں نے تو ان کی زبان پر نات نبی سنی ہے بس آپ کا ٹھیکہ ہے کہ آپ میری جاسوسی کریں میں نے حضور کی عظمت بیان کیا ختم روفی صاحب ہیں سفید ریش ہونا اپنی جگہ یہ بھی عزت کی وجہ ہے لیکن یہ تھوڑی بات ہے کہ صبح و شام ان کے نات نبی میں گزرتے ہیں بس بھائی میں توانا ستی ستی گالتہ سنجھے سننی ہو بچنا جیتا اس گالتے آجاؤ نوکر کی تے نخرہ کی چنوں نبی پیارے و سدہ تاردارے بس گالتے بیماری پڑ گئی ہے جی میں حسنات خان کو نہیں ساید آپ کون ہوتے ہیں بھائی آپ ہوتے کون ہیں نبی کی نات پڑھنے والا جس کو پسند نہیں اس کو پتہ نہیں کبر میں نبی کو مو دکھانا ہے کسی بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی نات سے تو کوئی اختلاف نہیں کیا خیال ہے آپ کا بڑے بڑے مسئلے ہیں جن کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا میں علماء سے گزارش کروں گا خطبہ سے گزارش کروں گا حالات تم دیکھو کہاں جا رہے ہیں لوگ محفل نات پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر محفل نات کرانے والوں کی بھی یہ کریں جی لوگ نماز نہیں پڑھتے اور محفل نات کرتے ہیں تو میں نے کہا ان کو کہو نا محفل نات بھی کیا کرو نماز بھی پڑھا کرو پھڑا کیوں ڈالتے ہو چنگے کم تو روکن دے پچھے پہو برائی تو روکو سرکار کی بارگاہ میں ایک بندے کیشی کہت ہو یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی سارے کرتا ہے حضور نے فرمایا نماز پڑھن دے ہو ایک دن گناہ بھی چھڑ دے گا سوال اللہ یہ محفل نات نہ کرانے کوئی اور کرا لیندے مولویاں نے کوئی انہوں اندر کرا دے ناسی تو محفل نات کرائی نہیں تو اے وکھو نا کسے دے کمی ہیں تو محفل سے جا کے بیٹھیں اے واسطہ جے رابدہ اتھوں لاکے آخر تک اے اللہ دا واسطہ جے رسول دا واسطہ جے جس جس بزرگ انہوں مندے ہو دی عزت دا واسطہ جے یا رسول اللہ آکھا نہ لے ہو ایک تو جنوں تے چنگا سمجھو بیڑا گھر کووے سوشل میڈیا دا جنوں دا اے بٹیرا ہے نا جنوں جو چند ہے بکواس کر دا ہے پتہ نہیں لگ دا اے جمعہ کی تھیتے دی بلدیت کی تو بزرگانوں بکواس کر رہے ہوں دے جے سید دا بھی حیاء نہیں عالم دا بھی نہیں سنا خان دا بھی نہیں پھر تو نراض ہو میں تے پا میں راضی ہو پھر تو کوئی مسلمان نہیں صورت مسلمان ہے تو کوئی شیطان ہے اپنی زبان نو کنٹرولج رکھو میں میں تو اڑے سامنے ایک جماعت دا خادم ہو کے کہنے لگا رسول اللہ علیہ السلام دی جڑا بندہ ناد شریف پڑھ دا ہے جڑا بندہ حضور دی عزت دی گل کر دا ہے کوئی ہوئے اڈے سارے ناد خان تو لائکت پڑھ دے ہوندے ہوئی بیماری ہے فلان ٹی وی کے سنا خان پھڑا مصیب تو سنا خان ٹی وی دے نہیں ہوندے سنا خان مصطفیٰ دے ہوندے ہیں اور ایسے بغیرتنے کچھ لوگ کہنے میرے ناد ٹی وی ضرور لانا تو تینوں وی ٹی وی نبی دا سنا خان ہوندے ہیں تیری عزت نہیں اور مولوی بھی لکھان دینے فلان چینل کا سکالر تو دین محمد کا سکالر پڑھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی کی اتنا سنا خان بھی ہونا اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ نبی کی محبت میں پڑھتا ہے لوگ جس نے مجھ پر فتوہ لگانا لگائے اس کے جوڑے میرے سر کا تھا سانو اور ممبر لاب گئے مولویت دی سند لاب گئے لوگوں نے ٹکی آئیے نبی نے مون بھی کھانا حضرت احسان نے حضور دعا ما دینا اپنے جی ناد خانوں کو پیسے بہت ہوتے ہیں میں نے کہا دو کروڑ بھی کوئی حضور کی سنا کرنے والے کو دے دینا چادر رسول کی قیمت تو نہیں نہ بن چکتا بڑا بغیرہ تے ہو بندہ جوڑا ناد دی قیمت لاوے تے بڑا بغیرہ تے ہو بندہ جوڑا لکھا روپینو ناد دی قیمت سمجھے ایک واری یار دا نہ لئیے تے کروڑا مول نہیں پیسکتا تے جی دی رات و دن گزرنی نبیت ہے بہت تکلیم لوگ دے رہے ہیں میں نے کہا دیکھنا یہ کہتے ہیں خدمت اور یہ پیسے ٹوگنس انہیں یہ اس طرح تے پیسے کنجرہ تے سٹری دن میں کہے بڑا کنجرے انہوں جنہوں نات ویف کے کنجر یاد آن کوئی بندے دے پتنا علا کام کرو کس پاسے لگ بہے ہو اے روپی صاحب اتھے بیٹھنے کسے پیسے سٹنے حضور دا نہ لینگے سٹنگے انہوں نے ہی پتھا ہے سانو محمد دا نہ ہی تے پالتا پہ ہے تو میں پچھنا چاہنا ہو کیا ہے جوڑا نبید نادری پالتا خدا دا واسطہ جے رو لے نہ پاؤ اپنیاں محفلہ آپ خراب نہ کرو میں ہر عالم دین جڑا اہل سنت دا سیو لقی دا عالم شریعت دی پابندی کر کے حضور دے دین دی خدمت کر دا ہے جس چماحات نالمرضی ہو دا تعلق ہے اے میں کلمہ پڑھو تو میں کلمہ پڑھ کے ویاکھنو کی آرہا انہوں سلام ہر سناخان انہوں سلام جڑا سٹیس ایکٹری بیٹھا رہا سب تو پہلے آندہ ہے سب تو بات جاندہ ہے جڑا آندہ ہے وہ دینا گرم ہو کر ٹور جاندہ ہے آج کلمہ کی نقیبہ نبی پچھے نے واسطہ جے رابدہ کسے نو چھاڑ بھی دے ہو محفل کر آنے ہیں تو اسی خلاف نقیبہ نے تو آنے پھر قبرستان نا چھاڑ دا یہ اے میں آخر دو چار گلنہ کی تھی انہیں دکھ دیاں میرے نزدیک جڑا بندہ نبی دا نا چمے وہ میں نو آکر اقبال چشتی میری جتی جوڑ کے رکھ جو میں جتی جوڑ کے نہ رکھا میں اپنے پیودہ نہیں میں اینیوے کھنگا کون ہے میں اینیوے کھنگا ماہی دا نا چمے اللہ دا واسطہ جے نسبتہ نال عزت کرو ایک دوسرے دی میں بہت شکر گزاراں میں خود بھی بیندہ لیکن تو ان پتہ رات دن دی مسروفیت محترم الہاج محمد عبدالروف روفی صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے اپنا انداز ہے اور نات نے ان کو بڑی عزتوں سے نوادہ ہے ایک صاحب ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تو ایک دن وہ میک پرہ تشریف فرما ہوئے لاہور میں کہنے لگے جی میں پڑا لکھا آدمی ہوں میں اس لیے نات پڑتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں نات پڑے لکھے لوگ بھی پڑتے ہیں بعد میں میری تقریب دی میں کہے کھچے دو نہ پڑے اگر جی اڈا تے نو مانے دا کسے دے پہنے نات دی عزت نہیں ودی جڑا پڑتا ہے نات ہو دی عزت ودان دی عجیب کے سندے گھمانڈنے لوکان دے ساڑی ساری عزت حضور دے نانا لے اے اس آخری بندے تو لے کے او آخر تا سید باپ دی قیادت وچ سارے وسطے روو اللہ تو اڑے گھرانو وسطہ رکھے تو اڑی نسلانو وسطہ رکھے بابر صاحب میں تینی یا چار منٹ تو اڑے کو لماں گا میرے تو پہلے بڑے نامور سنا خان تے ہونتے پھر نات خانا دے وی امام درمیان جوڑا میرا ساتھی ہے کمزور بندہ بھی درمیان جو پڑھ لوے تے تسی کمزور تے نہیں ہو جاندے او کمزور ہے لیکن ہے نبی دانات خانا جلدی آوے تے اے پھر میں نو چانا نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ حیدری عزمت شان تازدار خرم نبوہ